ہاو ٹو ویڈرائی یو اس ڈی ٹی بیٹ گیٹ ایکسچینج ٹو گیٹ ڈارڈ آئیو ایکسچینج آج کی اس ویڈیو میں ہم بیٹ گیٹ سے گیٹ ڈارڈ آئیو میں یو اس ڈی ٹی ٹرانسفر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس نیٹ ورک پر ہم ویڈاوڈ فی کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں ایک بیٹ گیٹ ایکسچینج کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایسٹس میں جانا ہے ایسٹس میں جانے کے بعد ویڈراو بٹن پر کلک کریں اور یہاں سے یو اس ڈی ٹی کو آپ نے سلیک کرنا ہے اور اون چین ویڈراوال آپشن سلیک کرنا ہے اور یہاں پر ویڈراوال پیج پر آ جائیں گے سب سے پہلے ہم نیٹ ورک دیتے ہیں کس نیٹ ورک اور ہماری فی جائے وہ نہیں لگے گی جیسے کی ٹی ایسٹ پر ون یو اسٹی فی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بائنہ سمارٹ چین پر ہماری یہ ٹرانزکشن فی ہے وہ زیرو ہے اس لیے میں یہاں پر بی این بی ایسٹ ونٹی بائنہ سمارٹ چین کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے بعد اب آپ نے گیٹ ڈارٹ آئی ایکسچینج کو اپنے موبائل میں اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایسٹس میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈپوزٹ بٹر بٹر کلک کرنا ہے اون چین پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے یو اسٹی سرچ کر کے یو اسٹی کو سلیک کرنا ہے اور یہاں پر بھی بی این بی سمارٹ چین کو آپ نے سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد یہاں پر ڈپوزٹ ایڈریس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے یہاں سے ڈپوزٹ ایڈریس کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ بیٹ گٹ میں جائیں اور یہاں پر آپ نے deposit ایڈریس پیسٹ کرنا ہے deposit ایڈریس پیسٹ کرنے کے بعد نیچے آپ نے withdrawal amount type کرنی ہے جتنے بھی USGT آپ نے transfer کرنی ہے وہ یہاں پر type کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے withdraw button پر click کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر confirm کرنا ہے تو verification page open ہوگا پہلے fund code type کریں اس کے بعد email پر ایک verification code جائے گا آپ نے email والا verification code یہاں پر copy paste کرنا ہے google authenticator کا بھی code copy paste کریں اور یہاں سے آپ نے confirm کرنا ہے تو آپ کا withdrawal request جو ہوگی وہ یہاں پر submit ہو جائے گی view status پر جا کر آپ یہاں سے اس کی حسنی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے 30 seconds سے 1 minute تک wait کرنا ہے page reload کریں گے تو یہ processing میں جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو USGT ہوں گے وہ یہاں پر successfully transfer ہو جائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ bit get exchange کو close کرنا ہے اور gate.io exchange میں جانا ہے exchange میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کی deposit history کو open کرنی ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو USGT ہیں یہاں پر جو processing میں ہیں یہاں پر بھی اگر یہاں پر confirm نہیں ہوئے تو آپ نے 30 seconds سے 1 minute تک wait کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کے USGT جو ہوں گے وہ successfully آپ کے account میں transfer ہو جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو 10 USGT تھے وہ ہمارے account میں successful deploy ہو چکے ہیں assets میں جائیں گے اور یہاں پر آپ support wallet میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے transfer کیے تھے USGT وہ ہمارے account میں پہنچ چکے ہیں تو آپ اس طرح سے بہت ایزی لی bit get سے get at IMA without fee کے USGT transfer کر سکتے ہیں thanks for watching this video